دوستو کیا آپ نے کبھی یا رب زلجلال کا وظیفہ کیا ہے؟ اگر نہیں گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بتانے والے ہیں اور جن لوگوں نے اس کا وظیفہ کر رکھا ہے ذرا ان سے جا کر کے پوچھو کہ اس کے اندر کتنی ساری تھاکتیں موجود ہیں بلکہ بہت سارے لوگ مجھے کال کر کے بولتے ہیں میسج کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یا رب زلجلال کا وظیفہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور جگر کو جلالی بنا دیا باکمال بنا دیا اور روشن بنا دیا کیونکہ یہی وہ وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی ہر پریشانی کو ہر مسئیبت کو ختم تو کر ہی سکتے ہو ساتھ ساتھ آپ اس دنیا سے اپنا تعلق بنا سکتے ہو جو ہمیں نظر نہیں آتی یعنی جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ان چیزوں سے آپ اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہو حتیٰ کہ اس اسم آزم کے ذریعے سے موقعات کو اور نورانی جنات کو بھی آپ بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے اپنی ہیلپ کے لیے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بندہ کسی بھی طرح کی پریشانی میں اگر فس چکا ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ وظیفہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے جو بندہ آمل بننا چاہتا ہے اور آمل بن کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ وظیفہ ہر کام میں آپ کی مدد کرتا ہے چاہے دولت ہو چاہے عزت ہو چاہے شورت ہو ہر طرح ہر کام میں ہر وقت میں آپ کی مدد کرے گا وہ بھی فوراں یعنی اس میں کوئی آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں آپ کو کوئی ٹائم ویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کو پڑھو آپ کو ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ملتا ہے چلیئے اس اسم آزم کے متعلق ڈیٹیل میں جانتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز بتا دوں آج کی اس بھیڑ بھار بھری زندگی میں پیسہ کون نہیں کمانا چاہتا ہر کوئی بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے لیکن بچانا کوئی نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو بتا دوں ایسا بھی ایپ موجود ہے جس کو یوز کر کے یعنی کہ آپ دن کا ڈیلی کا پاش روپے دس روپے بچا سکتے ہو اور بعد میں جب اس کو آپ نکال ہوگے تو آپ کو چھے پرسنٹ یا پھر ساڑھے چھے پرسنٹ کا انٹریسٹ لگ کر کے آپ کو یہ پیسہ ملتا ہے یعنی کہ اچھی طریقے سے یہ پیسہ سیف لی آپ کا جمع رہتا ہے اور یہ گورنمنٹ سے اپرو ویب سائٹ ہے ایپ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہو اس میں ڈیلی کے پاس روپے دس روپے یا پھر پچاس روپے آپ ڈیلی کے ایٹ کرتے جاؤ یا پھر خود با خود آپ کے بینک سے یا پھر آپ کے فون پے سے کٹتے چلے جائیں گے بعد میں جب آپ اس کو نکال ہوگے چار مہینے چھے مہینے کے بعد آپ کو چھے ساڑھے چھے پرسنٹ کا انٹریسٹ لگ کر گئے یہ پیسے واپس ملیں گے تو کیسا ہے پیسہ بچانا بھی چاہیے یہ ایپ آپ کے پیسے بچا سکتی ہے دن کا دس روپے ہی اس میں ہٹ کرو اور پھر دیکھو کمال کیا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں اس ایپ کا لنک ہے آپ اس کو ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اور جو بھی آپ جمع کرنا چاہتے ہو پانچ دس یا پندرہ بیس روپے جو بھی آپ جیسے گلنک ہوتا ہے اسی طریقے کا یہ بھی ایپ ہے آپ اس میں تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے اس سے اچھا خاصا انٹریسٹ حاصل کر سکتے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک ہے ایپ کا جا کر کے ڈاؤنلوڈ کرو اور ریفرر کورٹ ڈکھ رہا ہے اس کو ضرور ڈال دینا تاکہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سے پیسے مل جائے تو یا رب جلال وہ اسم آزم ہے جو آپ کی نسو تک جاتا ہے یعنی آپ کے روحانی اندرونی حصو تک پہستا ہے اگر کوئی بندہ اس کا وظیفہ کرتا ہے تو اس کا وظیفہ بہت زیادہ جلالی ہوتا ہے بچے اس کے وظیفے نہ کرے تو ہی بہتر ہے کیونکہ ان کو بھاری بن لگ سکتا ہے یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو وہی انسان کرے جو واقعی میں پریشان ہے اور واقعی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ وہ اسم آزم ہے جس کو یا رب جلال کہتے ہیں یہی وہ اسم آزم ہے جس کو آپ پڑھ کر کے اپنی پریشانی کو اپنی مصیبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہو اب مصیبت کیسی بھی ہو سکتی ہے کسی پر جادو کر دیا جاتا ہے کسی پر بندش لگا دی جاتی ہے کسی پر اس کے روزی کو اس کے پیسوں کو باند دیا جاتا ہے یعنی وہ اس میں برکتیں دیکھنے کو نہیں ملتی یا پھر نظر لگ جانا جنات کی نظر یا پھر بری نظر انسان کی یہ دونوں بھی لگ سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے بھی آپ پوری طریقے سے برباد ہو سکتے ہو ان ساری چیزوں سے آپ کو یہ اسم آزم بچا لیتا ہے کرنا یہ ہوتا ہے کہ رات والے حصے میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھے چپ چاپ اکیلے پن کسی کو پتانا چلے خاموشی سے وہاں پر بیٹھ کر کے اس اسم آزم کو سرپ اور سیپ سات سو ستیاسی مرتبہ سیون انڈر ایٹی سیون مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور اول آخر تین دین مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے آپ یہ جو آپ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھئے سرپ یہ عمل آپ کو ایک دن میں ہی ریزلٹ دکھاتا ہے اگر آپ کو مان لو کچھ ایسی چیز حاصل کرنی ہے جو آپ کے پرے ہے یعنی کہ آپ کو وہ چیز ملنا ناممکن ہے ایسے صورت میں بھی آپ کو بس یہ کرنا ہے مسلح بچانا ہے قبلہ رکھ ہو کر کے بیٹھنا ہے وضو کے ساتھ اور اس کو پڑھتے جانا ہے سات سو ستیاسی مرتبہ اور اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا رد نہیں کی جائے گی فوراں قبول ہو جائے گی اور اگر اس کو پڑھ کر کے دشمن کے بیچ میں جائے جائے یعنی کہ دشمن کے بیچ میں اگر آپ اس کو تیتیس مرتبہ پڑھ کر کے چلے جاؤ گے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا موزی جانور آپ کو پریشان نہیں کرے گا کوئی مسئیبت آپ کو نہیں ستائے گی اللہ تعالیٰ کے حبز و امان میں رہو گے فرشتے آپ کی مدد کریں گے اور اگر کوئی بندہ اس کو روحانیت کے لیے کرنا چاہتا ہے روحانی طاقتیں بڑھانے کے لیے روحانی شکتیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایسے صورت میں بھی اس اسم آزم کا ورد کر سکتا ہے اور ورد کیسے کرنا ہے رات والے حصے میں خاموشی سے کسی کو پتا نہ چلے عمل کے متعلق اور اس کا جو چلہ ہے وہ نو دن کا ہوتا ہے نو دن تک آپ کو بلا ناگہ گیارہ سو مرتبہ یا رب زلجلال یہ پڑھتے جانا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ جیسے ہی پڑھو گے انشاءاللہ نو دن کے اندر اندر وہ چیزیں مل جائے گی کیونکہ اس کے آپ عامل بن جاؤ گے اب اس کے بعد میں کیا ہوگا عامل بننے کے بعد یہ ہوگا کہ اگر آپ پانی پر نورمل پانی پر بھی دم کر کے کسی کو پڑھ کے پلا دو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو شفا مل جائے گی اگر کوئی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہو کسی کے دل کے حال معلوم کرنا چاہتے ہو راز معلوم کرنا چاہتے ہو وہ اس کے ذریعے سے آپ پتہ کر پاؤ گے اگر آپ دولت بے شمار دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہو یا پھر کسی کو پریشانی سے نکالنا چاہتے ہو تو آپ اس اسم آزم کی بدولت یہ بھی کر پاؤ گے تو اس اسم آزم سے آپ بہت سارے کام لے سکتے ہو میں نے آپ کو نورملی کچھ بتا دیا اگر آپ اس کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں ڈی ٹیل میں یا پھر اس کے جو راز ہے وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں